کشمیر میں پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی ہر سازش اب بے نقاب ہو رہی ہے جیسے ہی آئی ایس آئی سازش کی پلاننگ کرتا ہے اس کی جانکاری بھارتی سرکشابلوں کو لگ جاتی ہے اور بھارتی سرکشابل منٹوں میں آئی ایس آئی کی سالوں کی محنت کا یا یوں کہیں کہ سازش کا پردہ فاش کر اسے برباد کر دیتی ہے آئی ایس آئی کی ایک ایسی ہی سازش کا خلاصہ ایک بار پھر ہوا ہے ایک رپورٹ آئی ایس آئی کی بہت بڑی سازش بینکار جمو کشمیر میں آتنک اور آتنک کی آخری سانسیں گن رہے ہیں سرکشابل ہر طرف مستعد ہیں بھٹ کے ہوئے یواؤں کی گھر واپسی ہو رہی ہے دھارہ تین سو ستر ہٹتے ہی سرکشابل اپنے ہر آپریشن میں آتنکیوں کا ناموں نشان مٹاتے جا رہے ہیں آتنکیوں کا او ڈابلو جی یعنی اوور گراؤنڈ ورکس سے سمپرک ٹوٹتا جا رہا ہے آتنکی اپنے ہر من سوبے میں فیل ہو رہے ہیں اور یہ سب دیکھ کر آئیے سائی کے کلیجے پر سامپ لوٹ رہا ہے اسی لئے آئیے سائی نے اب ایک نیا پلان بنایا ہے جمو کشمیر میں لیکن اس سے پہلے کہ آئیے سائی اپنے پلان کو ایٹیویٹ کر پاتا بھارتی سرکشابلوں کو اس کی بھنک لگ گئے جمو میں آتنکی اپنی جڑس جمانے کے لیے خوفناک پلان بنا رہے ہیں رکشا سوتروں سے پتا چڑا ہے کہ پاکستان کے کبزے والے کشمیر میں ٹیلٹ کمانڈروں کا سیلیکشن چل رہا ہے آئیے سائی آتنکیوں کو جمو سمبھاگ میں دہشت فیلانے کا کانٹریکٹ بھی دیا جا رہا ہے لمبے عرصے سے پیوکے میں رہ رہے نبے کے دشک آتنکی کمانڈروں کی اس پلٹن کو جمو سمبھاگ میں گھسپیٹ کروانے میں آئیے سائی پوری طرح سے مدد کر رہی ہے آئیے سائی کے پالے پوسے ہوئے یہ وہ آتنکی ہیں جو بھارت کی سرزمی پر اپنے ناپاک منصوبوں کو انجام تر پہنچانے کی خواہش پالے ہوئے ہیں اور ان سب میں ان کی مدد کر رہی ہے آئیے سائی اور دنیا بھر میں آتنک کو پوسنے والی آئیے سائی وہ جڑ ہے سمائے سمائے پر دہشتگردی کی یہ ایجنسی اپنے پلانز پدلتی رہتی پاکستان کے جمہو سمبھاگ میں حالات خراب کرنے کی نئی ساجش کے تحت اب ان آتنکیوں کو آئیے سائی ایکٹیو کر رہا ہے جو نبے کے دشک میں جمہو کشمیر سے سیما پار کر آتنکی بننے گئے اور وہیں بس گئے اب انہی آتنکیوں کو ایک بار پھر آئیے سائی جمہو کشمیر میں واپس بھیجنے کی کوشش میں ہے اس پلان کے مطابق نبے کے دشک سے جو آتنکی کمانڈر پی اوکے میں رہ رہے ہیں ان کو چھنا گیا ہے تاکہ وہ جمہو کشمیر میں آ کر ایک بار پھر یواؤں کو برگلائیں دراصل جمہو کشمیر میں آتنکی بچے بھی ہیں وہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا گھاٹی میں آتنکفاد اور آتنکفادیوں کی سورکشہ بلوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور اب جو نئی گھس پیٹ کر آتنکی باکستان سے آ رہے ہیں ان کا سمپرک لوکل یواؤں سے نہیں ہو پا رہا ہے آتنکیوں کو ستھانی سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے آتنکی پکڑے جا رہے ہیں یا سورکشہ بلوں کا نشانہ بن رہے ہیں ابھی حال ہی میں آتنکفاد پر نکھیل کستے ہوئے جمہو کشمیر پولیس نے تین سو سے زیادہ یواؤں کی دھر واپسی کرائی ہے جن کا شکریہ ان برگلائے اور آتنکی راہ پر چلنے کا فیصلہ کرنے والے یواؤں کی ماتا پیتا نے بھی کیا جمہو کشمیر کے وہ آتنکی جنہوں نے پیوکے میں ٹیرر ٹریننگ لی ہے اور اب جمہو سمبھاگ میں ایکٹیو ہیں ان میں ایک نام امین بھٹ کا سامنے آیا ہے امین بھٹ کوڈ نیم ابو خبیب سوشل میڈیا ایکسپورٹ ہیں امین بھٹ نے ایپ اور سوشل پلیٹ فارم کے استعمال سی اوورگراؤنڈ ورکر کا بڑا نیٹ ورک بنا رکھا ہے پتہ یہ بھی چلا ہے کہ آئی ایس آئی نے امین بھٹ کو دوڑا کشتوار میں دہشتگردی کا زمہ سوپا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پرانے آتنکی جو اس وقت پیوکے میں ہیں اور وہ جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں ان کو یہاں واپس بھیجے جانے کی کوشش ہے اور یواؤں کے ساتھ ان آتنکیوں کا سمپک بن سکے تاکہ یواؤں آتنکی راہ پر پھر سے چل پڑے حالانکہ امین بھٹ نے پہلے سے ہی سوشل میڈیا اور کئی طرح کے ایپس کا استعمال کر جمہو کشمیر میں رہ رہے یواؤں کو برگلانے کا کام کیا ہے اور وہ وہی یواؤں ہیں جو آج اوڈا بلو جی بن کر آتنکیوں کے ساتھ ان کا گائل بن کر کام کر رہے ہیں اور ان کو جنگلوں کے ذریعے لوکیشن بدلنے میں بھی ان کی مدد کر رہے ہیں ڈوڈا کشتوار میں آتنکواد کو بڑھاوا دینے کے لیے آئی ایس آئی نے پہلے سے ہی آتنکی محمد امین بھٹ کو چھنا ہے آتنکی سنگٹھنوں نے جمہو کشمیر میں خون خرابے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا ہے جیش، ہزب اور لشکر کے آتنکیوں نے نئے نام سے ٹیرر گروپ بنا کر گوریلا اٹیک کی رڑنیتی بنائی ہے اور اسی انپٹ کے آدھار پر سینہ بھی لگاتار ایکٹیو موڈ میں ہے ادھر پاکستان بھی لگاتار چالباسیوں کو انجام دے رہا ہے بھارتی سینہ اور سرکشہ بھلوں نے بڑے پیمانے پر ان آتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے مہا آپریشن چلایا ہوا ہے جس میں جلدی ہی سفلتہ مل سکتی ہے اس بیچ پڑوسی پاکستان کی دوسری ساجش بھی سامنے آئی ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا پاکستان آتنکی سنگٹھنوں کے نام بدل کر FATF کے لسٹ سے باہر رہنا چاہتا ہے اور گھاٹی میں آتنکی گھٹناوں کو بھی انجام دینا چاہتا ہے اس کے پیچھے وجہ ہے FATF جس نے چار سال بعد پاکستان کو گریل لسٹ سے باہر کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ جس بھی آتنکی سنگٹھن پر بھارت سرکار پتیبند لگاتی ہے وہ اس سنگٹھن کے نئے نام کرن کے ساتھ ایکٹیب ہو جاتا ہے گھاٹی میں ابھی ایک نیا گھٹ آتنکی حملوں کے ذمہ داری لے رہا ہے وہ ہے کشمیر ٹائگر اور دار بھوٹ شالہ سے جڑا ایک بڑا معاملہ جس میں بڑی خبر بتائی جاری ہے ہندو پکش نے سپریم کورٹ سے جو سنوائی کی مانگ کی ہے ہائی کورٹ کی سنوائی پر روک کے خراف سنوائی کی مانگ سپریم کورٹ نے کہا دیکھیں گی کچھ سمجھ لگے گا بھی اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ یہ کہ دیکھیں گے تو آشواسن سوشیل پانڈے سے بات کریں گے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوشیل سپریم کورٹ میں دیکھیں گے آشواسن میں بولا ہے یا ابھی فلحال اس معاملے پر سپریم کورٹ وچار بھی مرش کرنے کے مادیم سے یا جریعے سے یہ ابھی روک لگائی گئی ہے فلحال جیدے کہ بہت سالہ معاملے میں جو ریپورٹ فلحال آج ہائی کورٹ پر فائل ہوئی ہے اس سے سمبندھت فلحال اس پورے معاملے میں جو یاچکہ سپریم کورٹ پر پہلے سے ہی پینڈنگ تھی اس معاملے پر فلحال سپریم کورٹ میں آج منشن کیا گیا ہندو پکشکاروں کے وکیلوں کے دوارہ جس پر یہ کہا گیا کہ اس پورے معاملے پر سنوائی جلد سے جلد کی جائے کیونکہ لمحے سمجھ سے اس پورے معاملے کو انتظار کیا جا رہا ہے اور جو ہائی کورٹ کے اس آدیش پر روک لگائی گئی ہے اس کو ہٹایا جائے سپریم کورٹ میں اس پورے معاملے میں کہا کہ وہ جلد ہی اس پورے معاملے میں سنوائی کے لیے اس کو لسٹ کریں گے ہم اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو ایک برکار سے ایک آسواشن ہندو پکشکاروں کو دیا گیا ہے کہ جلد ہی اس پورے معاملے کو لگایا جائے گا چونکہ 22 جولائی کو ہائی کورٹ اس پورے معاملے میں سنوائی کرنے والا ہے اس سے پہلے یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ جلد سنوائی کرے گا آپ سے سمجھنا چاہیں گے سوشیل کی یہ جو پورا وشہ ہے جس میں چونکہ پہلے ہی اندور بینچ میں ریپورٹ سبمٹ کر دی گئی ہے بائیس ساری کو سنوائی ہونی ہی ہے پھر جلد سنوائی کی یہ یاچکہ کیا اوشکتہ کیوں محسوس ہوئی ہندو پکشکوں کو دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں اس پورے معاملے کو لے کر پہلے یاچکہ داخل کی گئی تھی اور یہ مانگ کیا گیا تھا کہ جو سروے کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ پر جو سروے کا آدیش دیا گیا تھا اس پر روک لگائی جائے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم سروے پر کوئی روک نہیں لگائیں گے چونکہ اس پورے معاملے کو ہائی کورٹ کنسیڈر کرے اور اس کے بعد ہم اس پورے معاملے کو دیکھیں گے کہ کیسے آگے بڑھا جائے تو یہ جو پورا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے سمجھ پہلے سے ہی پینڈنگ ہے ہائی کورٹ کو نلدیز دیا گیا تھا کہ جو بھی بھوستالہ کا معاملہ ہے وہ ہائی کورٹ آگے پروسیڈ کرے اور جو بھی فائنل آؤٹکم آئے گا اس فائنل آؤٹکم کے آدھار پر سپریم کورٹ آگے بڑھے گا تو اب اس پورے معاملے میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ جب اب ہائی کورٹ میں اس پوری ریپورٹ کو لے کر یاچکہ پر سنوائی ہونی ہے اور اس پہ کیا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے سپریم کورٹ اس پورے معاملے کی سنوائی کرے اور سپریم کورٹ میں یہ جانکاری دی جائے کہ ابھی تک اس پورے معاملے میں کیا کچھ نکل کر سامنے آیا اور اب اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہلے سے ہی پینڈنگ ہے اسی لیے فلحال یہ یاچکہ ہندو پکشکانوں کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے اور یہ مانگ کی گئی ہے کہ اب اس پورے معاملے کی سنوائی سپریم کورٹ کرے اور سپریم کورٹ اس پورے معاملے میں سنوائی کو لے کر کوئی اہم ندیش جاری کرے بلکل اور تب تک سنبھاو ہے کہ اندور بینچ کا بھی فیصلہ آئی جائے بہت شکریہ آپ کا سوشیلس پورے معاملے پر بارشیت کرنے کے لئے جانتا اور بلورامپور میں ادھیانے کی ویبھاگ کی بڑی راپرباہی کا ایک معاملہ سامنے آ جہاں لاکھوں روپے کی ایکسپائری دیڈ کی دوائیاں کچھرے کے دیر میں ملی ہیں کسانوں کو یہ دوائیاں نہیں دی گئی لاکھوں روپے کی اس کی قیمت ہے اور یہ سب ایکسپائری دیڈ کی دوائیاں ہیں جنہیں سمائے رہتے کسانوں کو اپ لفظ نہیں کرائی گیا اب انہیں کچھرے میں فیک دیا گیا ہے نرسل ادھیانے کی ویبھاگ نرسری میں ایکسپائری دیڈ کی دوائیاں ملی ہیں وادروف نگر کے کائلاشپور میں ادھیانے کی ویبھاگ کی نرسری ہے جس پر اب یہ آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ حیران کر دینا سورج ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمنا ساتھ جڑ گئے بات کریں گے سورج جو یہ دوائیوں کی برامتگی ہوئی آپ کچھرے کے ڈھیر میں دکھائی دی ہیں اسے سمائے رہتے کسانوں کو نہیں دیا گیا اور یہ یہاں پر کیسے پہنچی یہ کس کی لاپر وائی ہے کیا اس بارے میں بھی کوئی جانکاری مل پا رہی ہے اور لگتا ہے ابھی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ایک بار پھر سے پریاز کریں گے ان سے بات کرنے کا یہ آخر اس پورے معاملے میں ابھی جو ستی سامنے نظر آ رہی ہے اس میں بھلا یہ اتنی بڑی لاپر وائی کیسے کی گئی یہ آخر کسانوں کو نہیں دیا جانے والا اس میں استعمال ہونے والی دوائیاں جو ایکسپائر ہو گئی سورج سے بات کریں گے ہمارے سے ہوگی سورج اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے سورج کسانوں کو نہیں دی گئی ضرورت مندوں کو نہیں دی گئی ایکسپائر ہو گئی دوائیاں پھیک دی گئی کون ہے اس کا ذمہ دار کچھ پتہ چل پایا جی میں آپ کو بتا دے کہ وادہ سنگر کائلاسپور اوڈیان کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر لاکھوں کی اوڈیان بیبھاگ میں کچھلے کی دھیر میں ایکسپائری دوائیاں پائی گئی ہیں اس کو ڈسپوچ بھی نہیں کیا گیا ہے کھلے میں پڑا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ دوائیاں کسانوں کو باٹنے کے لئے آتی ہے لیکن کسانوں تک کیوں نہیں پہنچی اور یہ دوائیاں کس نے رکھا اس کی بھی جانکاری ابھی تک نہیں مل پائی ہے فیلحال اس کے جو جمعہ دار آدھیکاری ہیں ان سے سمپرک کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ابھی تک ان سے سمپرک نہیں ہو پائی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک دیان بیبھاگ کی بڑی لاپرواہی ہے جو لاکھوں کی دوائیاں جو ایکسپائر ہونے کے بعد کشڑے میں فیق دی گئی ہیں نقصان ہوا ہے جو کسانوں کو دیا جاتا ہے تو سائد اس کا اپیوگ ہوتا ہے کسان اس کا فائدہ لیتا ہے لیکن یہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور کشڑے کی دھیر میں پڑا ہوا ہے فیلحال جمعہ دار ابھی تک اس پر کسی پرکار کی کوئی پرتیگیاں نہیں دے رہے ہیں اس پورے معاملے میں کوئی کاربائی کی بھی بات سامنے آئی ہے کسی طرح کی کوئی جانچ یا سمندد بحاگ کے سنگیان میں ہی یہ معاملہ نہیں ہے کسی طرح کی کوئی کاربائی ہوگی یا نہیں ہوگی بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے اور درگ جلا اسپتال کی ویوستہ کی پول کھلنے کا ایک ویڈیو سامنے آیا یہاں ایک طرف مریض درد سے تڑپ رہے اسے الگ الگ طرح کے جواب دیے جارہے بہانے بنائے جارہے دوسری طرف اسپتال میں ہیپی برڈے ٹو یو چل رہا ہے اسپتال میں پارٹی چل رہی ہے جہاں یہ دیکھیں گھائل حالت میں ایک مریض سٹیٹر پر لیٹا ہے کہ کب ڈاکٹر صاحب آئیں گے مرہم پٹی کریں گے ایک مریض انٹا سٹیٹر پر لیٹا ہے اس کے چھوک لگی ہوئی ہے اور یہ دوسرا مریض ہے دو دو مریض سٹیٹر پر پڑے ہوئے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں دیکھیں سمیں کا نو سے پانچ کا جو سمیں بتایا جا رہا ہے اور دروازہ بند کر کے ہیپی برڈے ٹو یو چل رہا ہے اسپتال کے اندر اسپتال جہاں مریض جاتے ہیں الاج کے لیے گھائل جاتا ہے اپنے ٹویٹمنٹ کے لیے اور اسپتال کا سٹاف ہیپی برڈے ٹو یو میں لگا ہوا ہے دو تصویریں سے جوڑے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ باون نمبر چوون نمبر چھپن نمبر چونسٹھ نمبر پر بھیجا جا رہا ہے یہ بانے بازی کی انتہا دیکھیں اندر کیک نوش فرمایا جا رہا ہے اسپتال میں اور چوٹل مریضوں کی حالت دیکھ کر بھی انہیں ترس نہیں آیا بہرحال ان کا روز کا کام ہے سمبھے اس لیے سمبھے دنائیں مر گئی ہوں لکشمی کان جی کا برثڑے ہے تو یہ برثڑے سیلیبریشن چل رہا ہے فون پر بشیس دی جا رہی ہیں اور پیچھے بیٹھے لوگ کےک کھا رہے ہیں اور دو لوگ چوٹل حالت میں تڑپ رہے ہیں اور یہ ایک اسپتال کی کہانی ہے یہ کوئی برثڑے تھیم نہیں ہے آسپٹل میں ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے لیں خبریں آگے بھی جاری ہیں جلوائیوں پریورتن کا خطرہ آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے اب ضرورت ہے ایک بڑے ایک بدلاو کی اور اس کا آرمب ہوگا 140 کروڑ بھارتیوں سے یہ کرامتی شروع ہوگی ایک پیڑ سے ایک پیڑ ماں نفتہ کے لیے ایک پیڑ اس دھرتی ماں کے لیے ایک پیڑ ہمارے بھوشش کے لیے پروڈیکٹ وان ٹری نیوز ایٹی نیٹ ورک کی ایک پڑی پہل